نمستے جی میں کمار آ رہا ہے اپنے اس یوٹیوب چینل ٹرث فور آل میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ستیہ سناتن ویدک دھرم کے مانیتاؤں کے اوپر بہت سے ایسے پرشن اٹھتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے ویدک دھرم کی گریمہ کو پوری طرح سے نشٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کی انہی مانیتاؤں کے آدھار پر ہمارا جو پورا کا پورا ویدک دھرم ہے وہ ایک ہسی کا پاتر یعنی کہ مزاک کا پاتر بن کر رہ گیا ہے اور جتنے بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں یا ہمارے ویدھرمی ہیں وہ ہمارے دھرم کی اسی آدھار پر کھلی اڑاتے ہیں تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ان مانیتاؤں کے تارکک اور ویدک جانک اتر کھوزنا بہت ہی اوشک ہو جاتا ہے اسی آدھار پر ہم نے ایک بہت ہی بڑی شرنکھلا تیار کی ہے جو ان مانیتاؤں کے آدھار پر ہے ہم نے اس کو پرشنوتری کے روپ میں تیار کیا ہے کہ ہر ایک پرشن کا ہر ایک تارکک اتر کے روپ میں ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے تو آج کا ہمارا جو پہلا پرشن ہے اسی آدھار پر وہ یہ ہے کہ کیا راون کے دس سر تھے میں پھر سے دور آتا ہوں کیا جو رامائن کال کا پاتر راون ہے کیا اس کے واسطہ میں ہی دس سر تھے یعنی کی کیا وہ اپنے کندھے پر دس خوپڑیوں کا بھار دس خوپڑیوں کا گچھا لے کر گھوما کرتا تھا تو اس کا سپشٹ اتر ہے نہیں راون کے دس سر نہیں تھے نہ ہی وہ دس خوپڑیوں کا گچھا اپنے کندھے پر لے کر گھومتا تھا بلکہ وہ دشانند تھا دشانند کا اردھ ہوتا ہے کہ ایک ایسا بدھیمان ویقتی جس کے اکیلے کی تلنا میں دس ویدوان کھڑے ہو جائیں اور وہ بھی اس کو مل کر نہ ہرا پائیں یعنی کی اس کا ایک کا دماغ دس دماغوں کے برابر تھا وہ اتنا ویدوان تھا تو اسی کارن اس کا نام دشانند تھا دوسری بات جو راون تھا وہ دشانند اسی لیے تھا کیونکہ وہ چار وید اور چھے شاستروں کا گیاتا تھا اور چار اور چھے دس ہوتے ہیں اسی لیے اتنا عدبھت ویدوان تھا کہ اس کو دشانند کہا جاتا تھا تیسری بات اس کو دشانند اسی لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ دسوں دشاؤں میں اپنے شتروں کو پراست کرنے میں ایک دم دکش تھا کیونکہ جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ راوان اتنا شکتی شالی تھا اس کے پاس بہت ہی بھائنکر یدھ سامگری تھی کہ کوئی بھی شتروں سے پراجت نہیں کر سکتا تھا اسی لئے راوان دشانند تھا تو اسی آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راوان جو ہوتا ہے وہ دس خوپڑیوں والا کوئی دہتے نہیں تھا وہ ایک منوشی تھا بلکہ وہ ایک مہا ویدوان اور مہا راج نتجی اور مہا کٹل ویقتی تھا تو اسی آدھار پر اسی وشیشتہ کے آدھار پر اسے دشانند رامائن میں کہا گیا ہے لیکن آپ خود وچار کر کے دیکھئے کہ جو ششو نوزاد ششو جو دو سر لے کر پیدا ہوتا ہے آپ بھی جانتے کہ وہ آدھک سمیہ تک جیویت نہیں رہتا تو ہم یہ کیسے وچار کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ششو جو دس سر لے کر پیدا ہوا ہو اور وہ بڑا ہوا ہو اور اس نے شکشہ پرابت کی ہو اور ایک وہ راجے کا لنکا کا راجہ بنا ہو ایسا کبھی بھی سمبھو نہیں ہو سکتا ہے یہ مانیتہ ہماری اسی لیے پوشٹ ہوئی کیونکہ اس سے سب سے بڑے دوشی تو وہ رامائن کے کتھا واشک ہیں جنہوں نے شبد کو پکڑ لیا لیکن اس کا ارث انہوں نے سمجھنے کا پریاست نہیں کیا دشانند ایک الانکارک ورنند ہے دس سروں والا دس سروں والے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دس سر لگا دو ہمارے جتنے بھی رامائن کے ٹی وی سیریل ہے انہوں ان کا بھی یہ سب سے بڑا دوش ہے انہوں نے بھی ایک دس سر والے ویکتی کو دکھایا راون کے روپ میں پانچ ایدھر چار ایدھر اور ایک بیچ میں یہ بلکل ہی غلط ہوا اور اسی کے آدھار پر جتنی بھی ہماری رام لیلاؤں کا آیوجن ہوتا ہے اس میں بھی راون کا جو ایک تو مکھے سر تو بیچ میں ہوتا ہے اور آس پاس اس کے نو مکھوٹے لگا دیے جاتے ہیں جیسے کہ اس کے دس کھوپڑیاں تھی تو اسی آدھار پر اس مانیتہ کو یہی نرست کر دیجئے اس کے دس سر قدابی نہیں تھے بلکہ ایک بہت ہی بدھیمان ویکتی تھا دس منوشیوں کے برابر وہ اکیلا ویکتی تھا تو ہمیں آشا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ہمارا ترک پسند آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو سبسکرائب کر کے ہمیں اپنا آشروات دے دیجئے تو اسی پرکار کی اسی شرنکلہ میں باقی کے بھی پرشن باقی کی مانیتاؤں میں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اسی لیے ہیتی اوم